نمسکار دوستوں میں ڈاکٹر راوچ چودری آپ سبی کا میرے یوٹیوب چینل یا شومپیتک سینٹر جہودپور میں ہاردک سواگت کرتا ہوں دوستوں آج کل کہیں نہ کہیں ہماری لائف اسٹائل جو ہے بہت ہیکٹک ہو گئی ہے ہمارا روٹین بہت اچھا نہیں رہا ہے کھانے پینے کا اور فیزیکل ایکٹیوٹی بھی ہم لوگ نہیں کرتے ان سب کے کارن ہم نے دیکھا کہ ہماری کلینک کے اندر پائلز اور فسر کے پیسنس بہت زیادہ بڑھ گئے دوستوں پائلز کو ہنڈیک اندر بواسیر بھی کہتے ہیں یا بہت سے لوگ مسہ بھی کہہ دیتے ہیں اور اس کا جو ایک دوسری ڈیزیز ہے اسی سے ملتا جلتا ہے اس کو فسر بھی کہتے ہیں دوستوں اگر میں آپ کو سوٹ میں بتانا چاہوں کی پائلز اور فسر کیا ہوتا ہے تو آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ کو کبج محسوس ہو یعنی جب کسی بھی کارن سے آپ کا جو مل ہے اسٹول ہے اگر یہ ہارڈ پاس ہو یعنی آپ کو کٹھور مل آئے اور اگر آپ کو مسکل سے اسٹول پاس ہو رہا ہے کٹھور مل آرہا ہے اور مسکل سے آرہا ہے جس کے کارن اگر آپ کو مل تیار کرتے سمجھے یعنی اسٹول پاس کرتے سمجھے وہاں پر جو مل والی جگہ ہے آپ کے گدہ دوار کے اندر اگر آپ کو درد ہوتا ہے جلن ہوتا ہے یا آپ کو وہاں بلڈ یعنی خون بھی آتا ہے دوستوں یہ ساری کنڈیسن جو ہے یہ فیسر پائلز اس کو کہتے ہیں جس کے اندر آپ کے ڈوکٹر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو فیسر ہوا ہے یا پائلز ہوا ہے کیونکہ دونوں آپس میں بہت ہی ملتی جلتی سی بیماریاں ہیں اور دونوں ہی گدہ دوار کی ہیں وہ آپ کو ایک ڈوکٹری بعد میں ڈیسائیڈ کر کے بتا سکتے ہیں دوستوں یہ جو پائلز اور فیسر کی بیماریاں ہیں یہ بہت تیجی سے بڑھتی جا رہی ہے اور روٹین میں میری کلیننگ میں بھی اس کے بہت زیادہ پیسنٹ آتے ہیں اور دوستوں اس کا صرف ایک ہی کارن ہے جو میں نے آپ کو ابھی سمجھا ہے آپ کا کبج ہونا آپ کو جب ہارڈ سٹول آتے ہیں جب آپ کو کٹھو اور مل آتا ہے جب آپ کو مل تیار کرتے سمیں کہیں نہ کہیں جوڑ لگانا پڑتا ہے ان سب کے کارن یہ آپ کو پائلز یا فیسر ہوتا ہے یعنی آپ سمجھ گئے کہ اس بیمار ہماری کھانے پینے کی حیبیٹس اچھی نہیں ہے تو اس کو ہم صدا رہے یا اگر ہم کھانے پینے وہ چیزیں کھا رہے ہیں جو کبج کرتی ہے تو اگر ہم ان کو کھانے میں بند کر دیں یا ہم کھانے میں وہ چیزیں زیادہ لینے شروع کریں جس سے ہمیں کبج نہیں رہے ہمارے جو ہے ہارڈ سٹول نہیں بنے اور مل تیار کرتے سمیں آپ کو جوڑ نہیں لگانا پڑے تو یعنی اس بیماری سے آپ چھٹکارہ پاس سکتے ہیں دوستوں اس ویڈیو بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم ہماری ڈائٹ کے اندر بدلاؤ کریں جس سے آپ کو ہارڈ سٹول نہیں آئے مل تیار کرتے سمیں آپ کو کوئی طرح کی پرابلم نہیں ہو اور آپ کو پائلس اور فیسر نہیں ہو دوستوں اس ویڈیو میں ہم آپ کی ڈائٹ پر بات کریں گے کہ ہمیں پائلس ہے اگر فیسر ہے تو میں کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے دوستوں کبج کو ختم کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو آپ کو لینا چاہیے وہ ہے پانی اور لیکویڈ ڈائٹ دوستوں کیونکہ کبج کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کو ہارڈ سٹول آئے گا یعنی آپ کو کٹھور مل آئے گا سوکا مل آئے گا اور آپ کو اس کو مسکل سے جو یعنی آپ کے سریر سے گدہ دوار سے باہر نکلے گا تو اس کو کبز کو اگر آپ کو رہتی ہے کہیں نہ کہیں تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے سریر میں پانی کی کمی ہے یہ بھی یہ کارن ہو سکتا ہے تو آپ کو پانی خوب پینا چاہیے اور میں اگر ایک ایڈلٹ یعنی ویس کی بات کروں تو کم سے کم ان کو دن میں آٹھ سے دس گلاس پانی پینا چاہیے آپ کو دن پر خوب پانی پینا چاہیے کہ پانی جو ہے آپ کی بوڈی کو روٹین میں بھی کلین کرتا ہے اور آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی یہ بہت جروری ہوتا ہے اور کبز کو ختم کرنے بھی بھی مدد کرے گا لیکن جو پانی ہے اس کے آپ ایک جی جرور دیان رکھیں کہ آپ کو کھانا کھاتے ہی پانی نہیں پینا ہے اگر آپ نے کھانا کھایا ہے تو اس کے کم سے کم تیس پینتالیس منٹ ہی بعد ہی آپ کو پانی پینا چاہیے اور روٹین میں دن پر آپ پانی پیتے رہیں دوستوں پانی کے ساتھ کے اندر آپ کو دوسری likuï ڈائیٹ بھی خوب لینا چاہیے یعنی آپ کو جو ہے ناریل پانی پی سکتے ہیں آپ بٹر مل کے یعنی چاج بھی لے سکتے ہیں آپ نیمبو پانی بھی لے سکتے ہیں اور کئی پرقار کے جوس بھی لے سکتے ہیں لیکن آپ کو ترل پدارخ خوب لینا چاہیے جس سے کہ آپ کے سری میں پانی کی کمی نہیں ہو اور آپ کو کبز بھی نہیں رہے گی دوستوں پانی کے بعد میں آپ کو سججش کروں گا کہ اگر آپ کی دینچریہ میں روٹین میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ چاہ یا کافی پینے کی آپ کو عادت ہے تو یہ بھی آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ایک دن کے اندر دو کپ چاہ سے زیادہ نہیں لیں یا اگر آپ کافی بھی پیتے ہیں تو دن میں ایک سے یا دو سے زیادہ کافی نہیں لیں اسی طرح سے اگر آپ کو اترے کی کالٹرنگز وغیرہ بھی زیادہ لیتے ہیں تو دوستوں وہ بھی آپ کو نہیں لینی چاہیے کیونکہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں آپ کا کونسٹی پیسن یا کبز کو بھی بڑھائے گی دوستوں اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں کھانے پینے مور کیا بدلاؤ کرنا چاہیے دوستوں جب آپ بھی کھانا کھانا بیٹھے ہیں یعنی آپ کو بریک فاسٹ لنچ ڈینر آپ جب بھی کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کو کبز کی سکائیت ہے پائلز اور فسر کی سکائیت ہے تو سب سے پہلے آپ کو سلاد خوب کھانا چاہیے سلاد کے اندر آپ کو اس سیزن کے اندر موسم کے اندر جو بھی سبجیاں ہیں اور اس کے اندر جو بھی سلاد مارکیٹ میں آویلیبل ہے وہ آپ کو لینا چاہیے سلاد کے اندر دوستوں آپ کھیرا لے سکتے ہیں ککڑی لے سکتے ہیں تماتر لے سکتے ہیں اور بھی اس سیزن کے اکورڈنگلی موسمی جو بھی سبجیاں ہیں ان کو کھائیں اور سلاد آپ کو خوب ماترہ میں لینا چاہیے کیونکہ اس کے اندر بہت سارا فائبر ہوتا ہے جو کہ آپ کو جو کبز نہیں ہونے دے گا اور آپ کا مل جو اسٹول ہے اس کو آرام سے پاس کرنے میں مدد کرے گا دوستوں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سبجیوں کی کون کون سی ویجیٹیبلز یا سبجیاں ہیں جو ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند رہتی ہے اگر پائلز ہو رکھا دو دوستوں جب بھی کبز کی بات ہوتی ہے پائلز کی بات ہوتی ہے تو میں امیسا کہتا ہوں کہ آپ کو گرین لیفی ویجیٹیبلز خوب کھانا چاہیے یعنی آپ کو اس سیزن موسم کے اندر جو بھی ہری پتے دار سبجیاں آ رہی ہے وہ آپ کو خوب لینی چاہیے جیسے پالک آلماسٹ تھرور آؤٹ ایئر آوائیلیبل ہوتا ہے آپ کو پالک خوب لینا چاہیے اسی طرح سے آپ کو مولی پتہ خوب لے سکتے ہیں آپ بطوے کی سبجی کھا سکتے ہیں آپ فینوگریک یعنی میتھی بھی لے سکتے ہیں دوستوں اسی کے ساتھ آپ بروکلی لے سکتے ہیں آپ پتہ گوبی اور فول گوبی بھی کھا سکتے ہیں گاجر آپ کو خوب کھانی چاہیے اسی طرح سے آپ سلجم کھا سکتے ہیں سویٹ پوٹیٹو کھا سکتے ہیں اسی طرح سے آپ لوکی بھی کھا سکتے ہیں برنزل یعنی بینگن بھی کھا سکتے ہیں اور بھینڈی بھی خوب کھا سکتے ہیں دوستوں یعنی آپ آلماسٹ ہر طرح کی سبجیاں کھا سکتے ہیں لیکن جس میں آپ کوسیز کریں گے آپ زیادہ سے زیادہ جو پتہ دار سبجیاں وہ زیادہ لینے کی کوسیز کریں کیونکہ وہ آپ کی کبج کو ختم کرنے میں زیادہ مدد کرے گی دوستوں جب بھی سبجی بنے تو یہاں بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کی سبجی میں کم سے کم تیل یوز ہو اسی طرح سے اس کے اندر جو مسالے ہیں سپائسز ہیں وہ کم سے کم یوز ہو خاص کر کے جو مرچی ہے وہ کم سے کم آپ یوز کریں اسی طرح سے آپ اس کے اندر سبجیوں کے اندر گرم مسالے بھی یوز نہیں کریں دوستوں انہی کے ساتھ میں آپ پھلیاں بھی سبی طرح کی یعنی بینز بھی لے سکتے ہیں آپ سویبین بھی لے سکتے ہیں آپ مٹر بھی لے سکتے ہیں اسی طرح سے دوستوں آپ ہول گرین بھی لے سکتے ہیں یعنی آپ آٹ میلز لے سکتے ہیں آپ کون بھی لے سکتے ہیں اور چاول کی جب ہم بات کریں تو آپ کو جو ہے وائٹ رائس نہیں لے کے آپ کو براؤن رائس لینا چاہیے یہ آپ کی کونسٹی پیسن کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے دوستوں اب ہم بات کرتے ہیں فروٹس کی یعنی ہمیں کون کون سے فل ہے جو کھانے چاہیے دوستوں جب بھی ہم بات کرتے ہیں کبج کی اور پائلز کی تو جیسا میں ہمیں کہتا ہوں کہ آپ ہر پرکار کے فل کھا سکتے ہیں آپ کو فل خوب کھانے چاہیے لیکن آپ کو خاص کر کے یہ دیکھنا چاہیے کہ کچھ فروٹس ایسے ہیں جو زیادہ کھانے چاہیے اور کچھ فروٹس ہیں جو آپ کو کم کھانا چاہیے دوستوں فروٹس کی ہم بات کریں تو آپ کو ایپل یعنی آپ کو سیو جو ہے یہ آپ خوب کھا سکتے ہیں آپ بنانا کھا سکتے ہیں امرود ایک بہت اچھا فروٹ ہے جو آپ کو کھانا چاہیے یہ کبج کو ختم کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے اسی طرح سے پپیتہ ہے پپیتہ بھی آپ کو خوب کھانا چاہیے یہ کونسٹی پیسن ہے کبج کو ختم کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے لیکن دوستوں یہ دھیان رکھنے والی بات ہے کہ اگر ایک گربوتی میلہ ہے یعنی اگر آپ میلہ ہیں ایک لیڈیز ہیں اور آپ کو کبج رہتا ہے یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک گربوتی میلہ ہے تو ان کو پپیتہ نہیں کھانا چاہیے کیونکہ پپیتہ گربوتی میلہ کے اندر ابورسن بھی کروا سکتا ہے تو یہ جرور دھیان رکھنے والی بات ہے اس کے علاوہ سارے آپ فروٹس کھا سکتے ہیں آپ گرمیوں کے اندر خاص کر کے جیسے وارٹر میلن آئے جس کو تربوج کہتے ہیں وہ بھی آپ کو خوب کھانا چاہیے کیونکہ اس کے اندر پانی یعنی وارٹر بھی خوب ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ میں فائبر کا بھی بہت اچھا سورس ہے اور یہ پیٹ کو بہت اچھی طرح سے ساف کرتا ہے دوستوں ان سب کے ساتھ میں گرمیوں کا اندر فلوں کا راجہ یعنی آم بھی آویلیبل ہوتا ہے لیکن دھیان رکھنے والی بات یہ ہے اگر آپ کو کبج ہے تو آپ کو آم جو ہے سمیت ماترہ میں ہی لینا ہے بہت زیادہ آپ کو آم نہیں لینا چاہیے یعنی آپ کو آم کھانا ہے لیکن بہت کم ماترہ میں کھانا ہے اور اگر آپ کو بہت زیادہ کبجیت ہے اور پائلز کی دکت ہے تو میں آپ کو یہ بھی سجیست کروں گا کہ آپ آم نہیں کھائیں اور باقی فروٹس آپ زیادہ لیں دوستوں اگر اب ہم بات کریں کہ درائی فروٹس ہمیں کھانے چاہیے نہیں کھانا چاہیے تو میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو کبج رہتی ہے تو آپ درائی فروٹس جو ہے لیمیٹیڈ ماترہ میں نہیں سمیت ماترہ میں لے سکتے ہیں جیسے کاجو، کسمیس، بادام اور کھجور یہ ساری چیزیں لیکن ان کو بہت زیادہ نہیں آپ ان کو لیمیٹیڈ کوئنٹیٹی میں ہی لیں دوستوں اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ہمیں پائلز کے اگر دکت ہے اگر ہمیں کبج رہتی ہے تو میں کیا کیا کھانا چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا نہیں کھانا چاہیے کون سی چیزیں ہیں جس کا ویسے طور پر دھیان رکھا جانا چاہیے کہ اگر مجھے کبج ہے اور پائلز ہے تو میں نہیں کھاؤں دوستوں جب ہم بات کر رہے ہیں نہیں کھانا چاہیے تو سب سے پہلی بات جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی چیز جس میں بہت زیادہ مسالے ڈلے یعنی بہت زیادہ جو مسالے دار کچھ بھی بنا بایا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کو نہیں کھانا ہے آپ کو بہت زیادہ گھر سے باہر کھانے کے عادت زیادہ ہے اسی کے کارنی پروبلم بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے تو اس لئے آپ کو دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ کو فاسٹ پوڈس نہیں کھانے چاہیے وہ کوئی بھی فاسٹ پوڈ ہو سکتا ہے لگ لگ نام سے لیکن آپ کو فاسٹ پوڈس نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اس سے آپ کا کونسٹی پیشن بڑھتا ہے اسی طرح سے آپ کو پیکڈ فوڈ آئیٹمز بھی نہیں لینے چاہیے یعنی وہ چیزیں جو بجار میں کوئی بھی طرح کی پیکنگ میں اوئی لیبل ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کو نہیں کھانا ہے اسی طرح سے دوستوں آپ کو نون ویز بھی نہیں کھانا ہے کسی بھی پرکار کے میٹ کا آپ کو سیون نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ پائلز کے اندر اچھا نہیں رہتا ہے اسی طرح سے آپ کو ایگ یعنی انڈا بھی نہیں کھانا ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کی پروبلمز کو بڑھائے گی دوستوں آپ کو سوکی سبجیاں بھی زیادہ نہیں کھانی چاہیے یا بہت زیادہ میں کہوں گا آپ کو دال بھی نہیں لینا چاہیے یہ آپ تھوڑی بہت سمیت ماترہ میں لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایسا لے رہے ہیں سوکی سبجیاں لے رہے ہیں یا دال لے رہے ہیں تو اس دن آپ دیکھیں کہ آپ خوب سارا ساتھ میں سلاد بھی کھا رہے ہیں جس سے آپ کو بوڈی میں فائبر بھی بہت زیادہ مل جائے دوستوں ان سب کے ساتھ آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ بچے جو کہیں نہ کہیں آج کل جم جانے لگے ہیں ہیلتھ بنانے کے لیے وہ کئی بار کوئی طرح کے سپلیمنٹس لینے لگتے ہیں تو اگر آپ اس طرح کا سپلیمنٹ لے رہے ہیں بجار سے کوئی تو وہ بھی آپ کو نہیں لینا چاہیے خاص کر کے پروٹین پاوڈرز اور اس طرح کے سپلیمنٹ بھی نہیں لینا چاہیے کیونکہ آپ کی کونسٹیپیشن کی پروبلم کو بھی بڑھائے گا جو آپ کی پائلز کی پروبلم کو بھی بڑھا دے گا ان سب کے ساتھ میں آپ کو میدے اور بیسن سے بنی ہوئی چیزیں بھی نہیں کھانی چاہیے جیسا اگر میں بات کروں کہ کوئی پرکار کے پکوڑے ہیں سموسے ہیں میرچی بڑے اس طرح کی چیزیں آپ کو نہیں لینے چاہیے اور کوئی بھی طرح کی فرائیڈ چیزیں ہیں وہ بھی آپ کو یعنی نئی لینے جیسے فرینچ فرائز تو دوستوں یہ ہم نے دیکھا کہ میں کیا کیا کھانا چاہیے اور کیا کیا نہیں کھانا چاہیے دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آج اس ویڈیو کے اندر جو میں نے آپ کو پائلز کے اندر کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے یہ جانکاری دیئے یہ آپ کو پسند آئے گی اور آپ کے لئے لابکاری ثابت ہوگی اسی طرح سے مجھ سے جھوڑے رہنے کے لیے میری یوٹیوب چینل یا شومیپیتیک سینٹر جوہدپور کو لائک کریں سیر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن جرور دمائیں جسے میں جیسے ہی کوئی ویڈیو ڈالوں آپ کو نوٹیپکیسن مل سکے تینکیو